موسیقی موسیقی یہ نفرت ہے یہ آگ اس لیے فیلائی ہے نا ہم نے کیونکہ ہم نے نبی کی سنت نہیں پڑی ہم نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑی اگر پڑی ہے اگر سنت پڑی ہے اس پہ عمر نہیں کیا میرے بھائیوں یہ نفرت یہ آگ یہ انسان کو ایسے فقرہ کر دیتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں جانتا انسان کو مر کے جانا ہے ایک دن نہ جانے وہ دن کب آئے یہ ساری چیزیں یہ حسد یہ کینا یہ بغز حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھے فرمایا ایسی سنت بہت سنت ہیں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم سے کول سے فرمایا یہ کام کرو یہ نہ کرو اور بہت سی سنت ہیں جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی فیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی سنت کہتے ہیں اور ایسی سنت ہیں جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی خاموش رہے وہ بھی سنت ہیں لیکن ایسی سنت اس کو میرے نبی نے فرمایا حضرت انس کو فرمایا میرے بیٹے میری سنت میری عظیم و شان سنت میری عظیم و شان سنت فرمایا جو میری مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے بھی محبت کرے گا پھر فرمایا وہ سنت کیا ہے فرمایا اے انس میں آپ کو میری اپنی عظیم و شان سنت بتلاتا ہوں پھر فرمایا میرے نبی نے فرمایا وہ سنت کیا ہے کہ اپنے دل میں کسی بھائی کے لیے کسی انسان کے لیے صرف مسلمان نہیں کسی بھی انسان کے لیے اپنی دل میں گینہ نہیں رکھنا اپنی دل میں حسد نہیں رکھنا اس دل کو اسے حساب کرو کسی کی نفرت نہ ہو اگر اسی دل میں کسی کی نفرت نہ ہو اسی دل میں کسی کی گیبت نہ ہو اسی دل میں کسی کی مال کی محبت نہ ہو تو آپ بتلائیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی کیا نہیں آئے گی آج ہم نے اپنی دل میں کتنی کتنی چیزوں کو بٹھایا ہے نفرت کو آپ کو دنیا کی محبت کو مال کی محبت کو اولاد کی محبت کو ہم کہتے ہیں کہ اب اللہ کی محبت آجائے سے نہیں آئے گی اس کو صاف کرنا پڑے گا اس کی صفحہ ہی کرنے پڑے گی اس کی صفحہ ہی کیا ہے در بزر کرنا ایک دوسرے سے پیار سے پیش آنا ایک دوسرے کو معاف کرنا بردار سکھنا میرے نبی کی طریقے پہ چلنا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیاری ہمارے نبی کی طریقوں پہ دنیا اور آخرت کی کامیاری آپ نے صلاح تم بیٹے ہوئے تھے ایک صاحب ہی آیا اور نبی نے فرمایا یہ صاحب ہی جنتی ہے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا آئے نا اس صاحب ہی کو دیکھو پھر دوسرے دن وہی صاحب ہی آیا پھر تیسے دن وہی صاحب ہی آیا تو ایک صاحب ہی دوسرے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے عبادت گزار تھے بڑے روزے رکھنے والے تھے تقواہ پہ چلنے والے تھے عبداللہ بن عمر نام تھا ان کا تو فرما تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بھی عبادت کرتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہوں گے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارہ دی جنت کی اور پھر چڑے گئے ان کے پاس اللہ کی شان جب ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ میں گھر سے نارض ہو کے آیا ہوں لہذا میں آپ کے ایک خدمت میں رہنا چاہتا ہوں آپ مجھے رہنے کی جارت دیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ دن وہاں پہ رہے غالباً تین دن حدیث میں آتا ہے تین دن وہاں پہ رہے اور انہیں نوٹ کر رہے تھے رات کے ٹائم اپنے چادر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ آخر کیا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا کہ اپنے رب کی حمد و سناو کرتے ہیں فرما تھے ہیں کہ میں دیکھتا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے پھر فجر پڑھتے میں حیران میں نے یہ سوچا کہ رات آج جیسے فرس دن فرس دے ہوتا ہے یا فرس ایسا دن ہوتا ہے اگر بندہ کسی کے مہمان ٹھیلتا ہے نا تو وہ معمول کے مطابق اپنے معمول نہیں کرتا مہمان کے وجہ سے تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج پہلا دن ہے اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ اپنی روٹین جیند کی ہو پھر دوسرے دن وہی معمولہ ہوا اللہ کی شان تیسرے دن بھی وہی ہوا انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں نماز ہم بھی پڑتے ہیں نماز یہ بھی پڑتا ہے روزے ہم بھی رکھتے ہیں روزے یہ بھی رکھتا ہے نہ نفلی ایسی زیادہ چیزیں کہ سائرات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سائرات قرآن کی تلامت کرتے ہوئے ان کی گزریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایسا عمل کیا ہے فرم ان سے پوچھا فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا اللہ چیز جو میرے پاس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی فرماتے ہیں میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے کسی کے لیے اقینہ نہیں ہے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں گا جب آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے پھر سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا سلام کے ساتھ سب کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سب کو سلام کریں گے سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے پھر نفرت نہیں ہوں گی آپ دیکھیں ہمارے موبائلٹ میں کتنے نمبر ہیں ساروں کو کار نہیں کرتے بہت سے نمبر ڈیلیڈ کر دیئے بہت سے دوست میٹرک میں فسٹیر میں انٹر میں تھے سارے بچھڑ گئے ساروں سے بات بھی نہیں کرتے کچھ لوگ ملتے ہیں ان سے لا جائسہ رکھ دی آئے کہ پھر دوبارہ ان سے بڑاکات ہی نہیں ہوتی یہ اخلاق نہیں ہے یہ اخلاق نہیں ہے ہر انسان سے عزت کرنا انسان کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی اس کے پاس منصب ہو اس کے پاس بڑی کوئی آئیڈنٹی ہو نہیں اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے وہ میرے رب کا بندہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی آئیڈنٹی ہے ہی نہیں میرے نبی کا امت ہی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی آئیڈنٹی ہے ہی نہیں کہ میرے نبی کا امت ہی ہے اس لیے میرے بھائیو ہر انسان کی عزت کریں اور رشتہ داروں سے اپنا تعلق چوڑیں قطر احمی سے شریعت نے منع فرمائے تین دن صحیح بخاری کی حدیثیں کہ تین دن آپ مسلمان سے یہ کبھی جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے نالاظ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی معاملہ پر بردار سیکھیں تامل سیکھیں اور یہ چیزیں یقین جانے ہیں یہ چیزیں کتابوں سے پڑھنے سے نہیں آتی ہیں صرف کوئی بندہ ڈاکٹر کی کتنی بھی کتابیں پڑھ جائے لیکن وہ ڈاکٹر تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ پرنٹیکل کام لگا ہے آپ دیکھیں ڈاکٹر کی کتابیں میں لکھا ہوا ہے کہ انجیشن کیسے لگاتے ہیں لیکن بندہ کوئی پڑھ کے شروع ہو جائے تو کیا خیار ہے کہ وہ خدمت کر پائے گا نہیں پڑھ کر سکی گا جب تک وہ پرنٹیکل کام نہیں کرے گا پرنٹیکل کام کیا ہے اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں آپ دیکھیں ایل اللہ کی صحبت میں رہ کے دیکھیں اچھے انسانوں صحبت میں رہ کے دیکھیں آپ کو پتا جانے گا اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں برداشت کسے کہتے ہیں تعمل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو برداشت کرنا آتا ہی نہیں مجھے تو صبر کرنا آتا ہی نہیں بھئی کیوں نہیں آتا آپ ماہول میں رہیں گے تو آپ کو آئے گا گندے ماہول کا گندہ اثر اچھے ماہول کا اچھا اثر اچھی صحبت میں رہیں گے اچھے ماہول میں رہیں گے آپ کی زندگی میں اس کی تاثرات آپ خود ہی محسوس کریں گے خود ہی محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ سے قوائے اللہ تعالیٰ ہماری لئے آسانی عطا فرمائے